اسلام علیکم دوزر میں ہوں شرافر چیما آج میں آپ کو ویجٹ کر رہا ہوں گا الرحمان گارڈن فیس سیون کا اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی یہ سوسائیٹی کب بنی کب لانچ کی گئی اس کے اے بی سی ڈی بلوک رومن بلوک بیولی سیکٹر فورٹی ٹوک اور اس کے ساتھ ساتھ مرکل سوٹی تمام بلوکس کے ساری کساری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی مکمل انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی الرحمان گارڈن فیس سیون کی آئیو مرسات اس کا ویجٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس سوسائیٹی کی لوکیشن میں آپ کو واضح کرتا ہے الرحمان گارڈن فیس سیون مین شرکپو روڈ پر یہ سوسائیٹی واقع ہے اس سائیٹی کے اوپر شرکپو روڈ ہے شرکپو روڈ کے اوپر مین اس کی انٹرس ہے ہماری لہود اسلام وادولی موٹر وے ہے اس کے فیض پر انٹرچینج ہے اس کا جو مسافہ تھا وہ تقریباً تین کلومیٹر کیا اور پھر اس کے بعد جو ہماری ایم تریہ لہود ملتان ورٹوے اس سے تقریباً ایک سے اس کا جو فیچر میں انٹرچینج آرہا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے ڈسٹنس پر یہ سوسائیٹی واقع ہے تو مزید آگے جانا سے پہلے میں آپ کو یہاں بے واضح کرتا ہے چلوں کہ الرحمان گارڈن فیس سیون میں مرکل سوٹی کے نام سے ایک نیا بلوگ مانچ کیا ہے جس میں تین مرلہ سے لے کے ایک نالدہ کے ریاشی پلوٹ دیے جا رہے ہیں ساڑھے تین سال کے سان ایک ساتھ کے اوپر اور ایک سال میں ان کا بیلٹ کے جائے گا تین سال میں ان کا قبلہ دے جائے گا اور یہ شروع کے اندر ہوگا پیشلے بلوگ کے ساتھ انٹرپنیکٹڈ ہوگا اس میں قیمت انتہائی مناسب رکھی گئی ہے تین مرلہ کے جو پلوٹ ہے پہ پندرہ لاکھ پجہتر زار کا ہے اور اس کی جو بوکنگ ہوتی ہے وہ دو لاکھ پچہ زار سے ہوتی ہے دس زار پر مند انسٹالیمنٹ ہے اور پانچ مرلہ کا اپلوٹ چھویس لاکھ کا ہے اس کی بوکنگ ہوتی ہے تین لاکھ پچہ زار سے اور اس کی پندرہ زار پر مند قیسط ہے اور جو دس مرلہ کا اپلوٹ ہے وہ اٹھالیس لاکھ روپے کا اس کی بوکنگ ہوتی ہے پانچ لاکھ پچہ زار پیسے اور اس کی جو پر مند لکھتی ہے وہ سنتیس زار پیسے ایک نال کے اپلوڈ کی بوکنگ ہوتی ہے صرف اور صرف بیس لاکھ اسی زار رو پیسے سارے تین سال کی اسورلمنٹ کے اوپر اگر آپ ویسکل سیٹی بلوگ میں بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے گیمن نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو آئیے آپ باقی سیسائٹی کے بارے میں جانتے ہیں ریمان کارڈن فیس سیون کی دوزار بیس کے اندر بنیاد رکھی گئی تھی اور اب دوزار چوبیس کا جنوری ہے اور اس قلید عرصے کے دوران انہوں نے کتنی ڈیویلپمنٹ کر دکھائی کون سے بلوگ کونگرون کر دکھائے اور یہاں پہ کیا کچھ بن چکا ہے تو ساری چیزیں آپ پر سار ڈیسکس کرنی ہیں آئیے میں ساتھ ناظرین دوزار سے پہلے ریمان کارڈن فیس سیون میں اے اور بی بلوگ سیل کیا گیا تھا میرے ریش سائٹ کے اوپر بی بلوگ ہے سسائٹی کا اور لیفٹ سائٹ کے اوپر سسائٹی کا اے بلوگ ہے اے بلوگ کے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ تین مرلہ پانچ مرلہ آٹھ مرلہ اور دس مرلہ کے رہائشی پلوٹس ہے اس کے علاوہ پھر چار مرلہ ایک ورشل پلوٹس بھی تھے اگر بات کی جائے تو وہاں پہ ساڑھے تین مرلہ اور پانچ مرلہ کے رہائشی پلوٹس لانچ کیے گئے تھے اور یہ ڈیس سائل کی اسٹرولمنٹ کے اوپر سارے پلوٹس دیے گئے تھے اور اب الحمدللہ سارے کے سارے پلوٹ مچور ہو چکے ہیں ان کا سالمنٹ پلان بھی ختم ہو چکا ہے اور ڈیس سال کا پلان تھا چھے مہینے کے اندر پلیشن تھی چھے مہینے کے اندر پلیشن دے گئے کمپنی نے ساری چیزیں ہینڈ آبر کر دیا اور اب الحمدللہ بھاری زداد کے اندر یہاں پہ گھر پانچ چکے ہیں اور فیملیز یہاں پہ رہائش پذیر ہیں سہولیت کے اگر بات کی جائے تو اس سوسائیٹی کے اندر آپ کو ایک سو پچاس فیڈ کا مین بولیوارڈ مل جاتا ہے جو اس کی براج روڈ ہے سب سے چھوٹی روڈ تیس فیڈ کیا چیلیس فیڈ پچاس فیڈ اور ایک سو پچاس فیڈ وائیڈ تک یہاں پہ آپ کو سڑکی اور مین بولیوارڈ مل جاتے ہیں انٹرکنرل نیکیسٹی ملتی ہے پاور بیک اپ ملتا ہے فل پروف سیکیورٹی ملتی ہے اور یہاں پہ آپ کے بچوں کی ریفرشمنٹ کے لیے آپ کو خوبصورت رکوشادہ پارکس ملتے ہیں اور اے اور بی بلوگ کے اندر بڑی قداد کے اندر الحمدللہ یہاں پہ پارکس ڈیولپ ہو چکی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ مسجد بھی بن چکی ہے اور الحمدللہ مسجد پروپرلی اپریشنل بھی ہو چکی ہے اور دیگر سہولیت کے اگر بات کی جائے تو اس سوسائیٹی کے سراؤنڈنگ میں آپ سے چار کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ضرور جاتے ہیں زندگی کی تمام طرح اشیاء مل جاتی ہیں جہاں پہ آپ نے شاپنگ کرنی ہو آپ نے گروسری کرنی ہو یا آپ نے ہاسپٹل کی سہولت آپ کو چاہیے ہو تو وہ بھی مل جاتی ہے آپ کی بچوں کے لیے سکول کالج کے فسیلٹیز بھی الحمدللہ یہاں پہ آویلیبل ہیں بلکہ ساری کی ساری فسیلٹیز ہمارے الرحمان کارل فیس کوک اندر آپ کو ریڈیلی اویلیبل ہے اور انشاءاللہ جلد یہاں پہ بھی باقی جو ریمیننگ فسیلٹیز انشاءاللہ یہاں پہ پہنچا دی جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ کمپنی کی جانب سے دیا گیا سی او ڈی بلوگ آپ چیز سمجھ لیں کہ پہلا دوسرا پلین ہی تھا سی او ڈی بلوگ کا سی او ڈی بلوگ میں تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ کی رہیشی پلوٹس دیئے گئے تھے پھر اس کے علاوہ دو مرلہ اور چار مرلہ کے کمپنشل پلوٹس دیئے گئے تھے اور یہ سیمپل بلوگ سے ناؤنس کیے گئے تھے سیمپل فسیلٹیز کے ساتھ پاک مسجد اور سکول کے ساتھ اور اب تقریباً لگ بگ تین سال کا عرصہ ہوا ہے سی ڈی بلوگ کو سیل کیے ہوئے تو رائٹ میں جو سی ڈی بلوگ کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بیلٹنگ ہو چکی ہے اس کا میپ آ چکا ہے نہ صرف یہ آ چکا بلکہ اس کے اوپر گراؤنڈ پہ اس کی ڈیویلپمنٹ کے کام کا بقادر طور پہ آگاز ہو چکا ہے صرف آگاز نہیں ہوا وہاں پہ الحمدللہ بڑے بیمانے کے اوپر اس وقت ڈیویلپمنٹ جاری ہو ساری ہے آپ ویڈیو میں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری مشنری کے ساتھ بہت بڑے ایریے کے اوپر سی ڈی بلوگ کے ڈیویلپمنٹ جو ہے نا وہ کی جاری ہے اور سی ڈی بلوگ جو علیمان گارڈن فیس سیون کے علی اور حیدر بلوگ ہے ان سے انٹر کنیکٹڈ ہے اور انشاءاللہ ویہا اس کے اندر ایک سرکاری روڈ آتی ہے نورے والا انشاءاللہ ویہا انڈر پاس اس کو کنیکٹ کیا جائے گا سی ڈی بلوگ کے ساتھ جو کہ موڈرن اربانائیزیشن کی ایک بڑی خوبصورت اور مو بولتی جو ہے نا وہ ایکزامپل ہے تو الحمدلللہ اس پر مینجمنٹ کمیٹمنٹ سی ڈی بلوگ اپنے مقررہ وقت پہ انشاءاللہ ڈیلیور کیا جائے گا کیونکہ اس میں ہماری پانچ سال کی کمیٹمنٹ تھی کہ یہ پانچ سال کے پلان پہ ہم نے بیچا تھا انشاءاللہ پانچ سال میں اس کو ڈیلیور کیا جائے گا تو ابھی تین سال کا عرصہ ہوا ہے تو اس پہ ڈیولمنٹ چلی لیا تو انشاءاللہ پانچ سال کمپلیٹ ہونے تک سی ڈی بلوگ کمپلیٹ لی آپ لوگوں کو ہینڈ آور کر دیا جائے گا انشاءاللہ تو اب تک تو بات چلی تھی سیمپل سیمپل بلوگس کی اس کے بعد آیا ایک اور شہکار جس کا نام تھا بیورلی ہیلز اس کے بعد ہم نے بیورلی ہیلز بلوگ کو لانچ کیا اچھا بیورلی ہیلز سوڈا سا منفلد قسم کا بلوگ ہم نے لانچ کیا فرس ٹیمل لیمان گارڈن فیس سیون میں اور یہاں پہ جو پلوٹ کیٹیگری تھی وہ چودہ مرلہ اور ایک کنال کے رہاشی پلوٹس ہے یعنی بڑے پلوٹس ہے اور اس میں مختلف اور ایکسٹینڈڈ قسم کے امنٹیز انٹروڈیوز کروائیں اس میں بیورلی ہیلز بلوگ کو تقریباً دو سے ڈائی سیل کا عرصہ ہوا یہاں پہ سیل کی ہوئے اب رائیٹ نو بیورلی ہیلز بلوگ کی بیلٹنگ ہو چکی ہے اس کا میپ آ چکا ہے انشاءاللہ جلد کوئی سیوٹیبل سا ٹائم دے کے کمپنی بیورلی ہیلز بلوگ کے کام کا آغاز کر دے گی نیکسٹ ایک اور زبردست بلوگ لانچ کیا گیا الرحمان گارڈن فیرز سیون کی جانب سے رومن بلوگ رومن بلوگ بھی ایک منفرد قسم کا بلوگ لانچ کیا گیا اور اس کے اندر جو پلوٹ کیٹیگریز تھیں وہ ساڑھے تین مرلہ پانچ مرلہ اور سات مرلہ گئے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ دو مرلہ کے کمرشل پلوٹس بھی انٹروڈیوز کروائے یہ بلوگ بھی ایک منفرد قسم کا بلوگ تھا اور اس میں بھی زبردست ہمینیٹیز کے ساتھ انس کو انٹروڈیوز کروائے سب سے پہلے اس میں جو کلوزیم انٹروڈیوز کروائے گیا رومن کلوزیم پھر اس کے ساتھ جناب یہاں پہ جو گارڈنز تھے جو پارک بنائے جائیں گے اس میں بھی ایک سپیشیلٹی ہے ویٹ کان گارڈنز یہاں پہ انٹروڈیوز کروائے گیا اس کے علاوہ ڈانسنگ فاؤنٹینز اور جس میں فاؤنٹینہ ڈیل ٹرائن جانب انٹروڈیوز کروائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ اور زبردست ہمینیٹیز کے ساتھ یہ بلوگ انشاءاللہ دیور کے جائے گا ابھی اس کو کم او بیچ دو سال کا عرصہ ہو چکا ہے اس بلوگ کو سیل کی ہوئے ابھی انشاءاللہ جلد اس کی جانب وہ بیلٹنگ کی جائے گی محپ آئے گا پھر اس کے بعد اس پر یہ بھی پانچ سال پہ بیچے جانا والا ایک بلوگ ہے اس کے اندر بھی کمپنی کے پاس کافی سارا ٹائم ہے انشاءاللہ جن لوگوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہے وہ اپنی پیشن کے ساتھ اپنی اسٹولمنٹ کو جاری رکھیں یہاں پہ ہر چیز انشاءاللہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کر کے ڈیلیور کی جائے گی کیونکہ الرحمان گارڈن فیس سیون اور الرحمان ڈیولپرز ایک ٹرسٹ کا نام ہے یہ ہمیشہ حقیقت پہ یقین رکھتے ہیں اور ہمیشہ سے جو بھی انہوں نے پروڈیکٹ سیل کیا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و گرم سے اپنے مقررہ وقت پہ انہوں نے ڈیولپ کر کے اپنے کسٹمرز کو ڈیلیور کیے اور یہاں پہ الحمدللہ لوگوں نے انویسٹرز نے یہاں انویسمنٹ کر کے لاکھوں کروڑ روپے کمائے ہیں جب اتنا کچھ انسٹولمنٹ پہ چل رہا تھا اور آف گرونڈ چل رہا تھا انویسمنٹ کے لیے تو کچھ لوگوں کی جانب سے یہ ریکوائرمنٹ آ رہی تھی کہ ہمیں کچھ چیزیں یا کچھ پلوٹ آن گرونڈ بھی دیے جائیں لیکن ہومی اسٹولمنٹ پہ جن کا قبضہ فوری لیں اور کچھ پیمنٹ جانا وہ کسٹوں میں ادا کر سکیں تو پھر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کمپنی کی جانب سے یکے بات دیگر دو بلوٹ دو بلوگ انٹرڈویس کروائے گئے ایک کا نام ہیدر بلوگ رکھا گیا اور دوسرے کا نام علی بلوگ رکھا گیا اس وقت جس سائٹ پہ میں موجود ہوں یہ ہے ہیدر بلوگ کی سائٹ ہیدر بلوگ میں ہم نے آپ کو پانچ مرلا اور دس مرلا کے رہیشی پلوٹ دیتے تین سال کی اسان ایک ساتھ کے اوپر اور ان پلوٹ کی خاصیت یہ تھی کہ یہ آن گرونڈ پلوٹ تھے اور اب ہیدر بلوگ اس وقت رائٹ نو مکمل طور پر ڈیویلپ ہو چکا ہے اس کے اندر سارا روڈ سٹیکچر بن چکا ہے سیوریج جہاں پہ انسال ہو چکا ہے سٹریٹ لائز لگ چکی ہے اور اس کے اندر پارکس ڈیویلپ ہو چکے ہیں صرف یہی نہیں اس بلوگ کے اندر گھروں کی کنسٹرکشن بھی بقائدہ طور پر شروع ہو چکی ہے اور اس میں جو اریجنلی پرائیس پرائیس تھی پانچ مرلا پلوٹ کی وہ تیتیس لاک تھی ساڑھے آر لاک بوکنگ ماؤنٹ تھی پھر اس کے بعد پینتیس لاک ہوگی اور اب جو ہے نا یہاں پہ جو فریش انوائس چاہل رہی ہے ہیدر بلوگ کے اندر یہاں پہ ہم آپ کو پانچ مرلا اور دس مرلا کے آن گرونڈ پلوٹ دے رہے ہیں پانچ مرلا کے جو اب رائٹ میں ہو قیمت ہے وہ ہے انتہالیس لاک روپے اور اس کی جو بوکنگ ہوتی ہے وہ بارہ لاک پجیترہ زار سے ہوتی ہے اور تیس زار پر منت اسٹولمنٹ ہے یہ بھی بلوٹ آن گرونڈ ہوگا اور موقع پر پزشن ہوگا فوری آپ قبضہ لے کے اپنا گھر بنا سکتی ہیں اور بکیہ پیمت آپ نے تین سال میں ادا کرنی ہے اور یہاں پہ ایک کنال کا پلوٹ بھی آپ کو آن گرونڈ بھیل جائے گا اس کی کل قیمت ہوگی ایک کلوٹ پینتیس لاک روپے اور اس کی بوکنگ ہوتی اٹھائیس لاک روپے یہ بھی آن گرونڈ ہوگا ہے یہ بھی موقع پر پزشن مال ہوگا اس کا پیمت پلان میں نے آپ کی سکرین پہ تیج کر دیا باقی آپ نے ہیڈر بلوک کے ویڈیوز بھی دیکھ لیا ہے اور یہاں پہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کو پیچھلی پرائس پہ کوئی پلوٹ مل جائے تو پانچ مرلہ کے پلوٹ آپ کو پیچھلی پرائس کے اوپر مل سکتے ہیں اور اچھی لکیشن کے پلوٹ مل سکتے ہیں تو تیس لاکھ والی بھی انوائس میں اس میں کرنا یہ ہے کہ 50% آپ جانا وہ کیش میں ادا کریں گے اور ملیں گے پلوٹ ریزیل میں 50% آپ کیش میں ادا کریں گے اس کسمر کو پیمٹ کرنے کے بعد اس پہ نومینل سا ایک پروفٹ اماؤنٹ ہے وہ دے کہ اس کو پلیئر کر کے وہ پلوٹ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گا اچھی لکیشن کا پلوٹ آپ کو پرانی قیمت پہ مل سکتا ہے ہیڈر بلوک کے اندر تو ہیڈر بلوک کے ساتھ جو دوسرا بلوک لانچ کیا گیا تھا وہ تھا علی بلوک علی بلوک میں ساڑھے تین مرلہ اور ایک کنال کے رہشی پلوٹ سے یہ بھی سیم کٹیگری یہ تھے یہ بھی آن گراؤن پلوٹ تین سال کی انسٹالمنٹ پہ دیئے گئے ہیں اور رائٹ نو جو اور جو مجیورٹی پلوٹ تھے علی بلوک کے اندر وہ ساڑھے تین مرلہ کے تھے اس کی جو قیمت تھی وہ تین ساڑھے تین مرلہ کا پلوٹ چوبیس لاکھ روپے کا کھل قیمت تھے اس میں تمام تر چار دل شامل تھے اور اس کی جو بکنگ امونٹ ہے وہ چھے لاکھ بیس ہزار ہے اور چوبیس ہزار پر مند ہے سالمنٹ ہے آپ رائٹ نو جو علی بلوک ہے اس کا تقریبن ففٹی سکٹی پرسنٹ جو ایریا وہ آن گراؤنڈ ہو چکا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے روڈ سٹیکچر بن چکا اس میں سیوریج اسٹال ہو چکا اور یہ پوزیشن ایبل پلوٹ سے اس وقت بن چکے ہیں جو ریمیننگ کا اس پہ کام چل رہا ہے تو علی بلوک کے اندر تقریباً سارے کا سارا یہ سولڈ ڈالٹ ہے یہاں پہ اگر آپ پچھلی انوائز کے اوپر کچھ پلوٹ سے لینا چاہتے ہیں تو اکا دوکا کوئی چند ایک پلوٹس دو چار آپ کو مل سکتے ہیں یہاں پہ پرانی قیمت کے اندر جس میں چوبیس لاکھ روپ ہے کول قیمت تھی چھے لاکھ بیس ہزار ڈالٹ پر منٹ تھی اس میں کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو اس کی جو چھے سات کسٹیں ہیں وہ آپ کو بوکنگ امانڈ کے ساتھ دینی ہوں گی تو آپ جناب آپ کو چوبیس لاکھ والی انوائز کا پلوٹ وہاں پہ مل سکتا ہے فریش بھی مل سکتا ہے اور اگر ریسیل ملے تو وہ پھر ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہے تو علی بلوگ میں ساڑھے تین مرلہ اور ہیدر بلوگ میں اس کے ساتھ پانچ مرلہ اور دس مرلہ اور ایک کنال کے پلوٹس ہیں یہ سارے کے سارے آن گراؤنڈ ہیں فوری پوزیشن والے ہیں اور یہ بالکل کنیکٹڈ ہے ہمارے اے بی بلوگ کے ساتھ اور دوسری سائٹ سے یہ کنیکٹڈ ہے سی اور ڈی بلوگ کے ساتھ تو یہ زبردست لوکیشن پہ میڈ میں آتا ہے تو یہاں پہ آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کی روڈ سیکچر سارے بن چکے ہیں بجیش ہجری ڈال گیا اس کی صرف بلیک ٹاپ سفارٹ اور کارپیٹنگ باقی ہیں انشاءاللہ جلد وہ بھی کر کے کمپنی یہ مکمل طور پر اس کو وائنڈ اپ کر دے گی علی اور ہیدر بلوگ کے بعد پانچ سال کے انویسمنٹ کے اوپر لوگوں کی ریکرمنٹ پہ کمپنی نے ایک اور بلوگ لانچ کیا جس کا نام ہے سیکٹر فورٹی ٹو سیکٹر فورٹی ٹو اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ لاہور کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے لاہور کی مناسبت سے جسنا لاہور کا جو میرا پیٹسیل کا کورڈ ہے وہ فورٹی ٹو ہے اسی مناسبت سے اس کا نام پانچ سال کی انسولمنٹ پہ لانچ کیا گیا اور اس کے اندر جو فسیلٹیز ہمینٹیز ہوں گی ایک تو جو نارمل فسیلٹیز ہمینٹیز ہوتی ہیں پارکس کشازہ روڈ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انشاءاللہ لاہور کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا یعنی کہ لاہور کے جو مشہور مقامات ہیں ان کے ریپلیکات انشاءاللہ یہاں پہ بنایا جائیں گے تو سیکٹر فورٹی ٹو اب آلموسٹ کلوز ہو چکا ہے اس کی بوکنگ بند ہو چکی ہے ابھی یہ ریسنٹ کلوز ہوا ہے تو اس کے لئے تقریباً پانچ سال کا ہمارے باس ٹائم ہے انشاءاللہ اس کے ڈلیوری کے لئے تو پھر جناب اس سب کے بعد اب جو ریسنٹ بھی کمپنی کی جانب سے پروڈیکٹ دی گئی یا مارکٹ کے اندر وہ ہے میریکل سٹی میریکل سٹی آل ٹوگیدھر ایک ڈیفرنٹ کانسپٹ انٹروڈیوز کروایا گیا آل ریمان گارڈن فیس سیون کی جانب سے آل ریمان کی منجمنٹ کی جانب سے اور اس میں جو تین چار خاص باتیں ہیں جو اس میں اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں کہ اس کو کیوں لینا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لو کاؤس پروڈیکٹ ہے اس کے اندر جو تین مرلہ کی قیمت ہے وہ پتراناک پر جتر زارہ دو لاک پچھے سار ڈوانس پر مرلہ صرف دس زار کیست ہے اس کو ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے آج اس کی متوسط جس کی انکم متوسط لیول کی ہے وہ بھی افورڈ کر سکتا ہے تو اگر جوب لیول کا بندہ ہے یا کوئی بزنس کرنے والا تو وہ بھی سب کی افورڈبلیٹی میں جاتا ہے یا افورڈبل پروڈیکٹ انٹردیوز کروائی گیا پانچ مرلے کا جو پلوٹ ہے وہ پچھے چھبیس لاک ہے اس کی بوکنگ امونٹ تین لاک پچھے زار پندرہ زار کیست ہے اور جو دس مرلے کا پلوٹ ہے اٹھالیس لاک ہے اس کی جو بوکنگ امونٹ ہے وہ پانچ لاک پچھے زار ہے اس کی سنتیزار کیست ہے ایک کنال کا پلوٹ اسی لاک ہے اس کی جو اڈوانس پیمنٹ ہے وہ صرف صرف دس لاک پچھے زار یعنی کہ تمام کٹیگریز کو اس کے اندر کٹیگرائز کیا گیا اور مناسب کیونت کے اندر یہ لانچ کیا گیا اور دوسری خاص بات یہ کہ ساڑھے تین سال کا پلان ہے پانچ سال آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک سال کے اندر انشاءاللہ اس کا بیلٹ کیا جائے گا پلوٹ نمبر آ جائے گا اور میپ آ جائے گا اور پھر انشاءاللہ ٹوٹل تین سال کے عرصے کے اندر یعنی کہ پلان ختم ہونے سے تک جبن پانچ شے مہینے قبل اللہ تعالیٰ کے فضل ہو کر ہم سے میریکل سٹی کو تمام سہولیہ سمیت آپ لوگوں کو ہینڈ آور کر دے جائے گا اور اس سے اگلی خاص بات یہ ہے کہ جو ہمارے آلیڈی بلوکس ہیں ان کے ساتھ یہ انٹر کنیکٹڈ ہوگا کوئی بہت زیادہ ڈسٹنس پہ انشاءاللہ نہیں یہ دی جائے گا اور اس کی لوکیشن کمپیرٹیو لی بیٹر ہوگی ادر بلوکس سے جو پانچ سال کے پلان پر لانچ کے گئے ہیں اب اس کے بعد اور چیز ہے جو اس کے اندر امینٹیز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ نویت کے ہمائلیٹیز ہیں سب سے پہلے اس کے اندر جناب میرکل گارڈر یہ بیسیکلی یہ کونسپٹ لیا گیا ہے دبائی سے ایک میرکل گارڈر ہے اس کو انشاءاللہ یہاں پہ ریپلیکیٹ کیا جائے گا اسی مناسبت سے اس کا نام میرکل سٹی رکھا گیا ہے انشاءاللہ یہاں پہ میرکل گارڈر بنائے جائے گا دبائی کی طرز پہ پھر اس کے اندر ریمان گارڈر فیس سیون کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اگر آپ کو اس سوسائیٹی کے اندر کسی بھی قسم کے کوئی انفرمیشن چاہیے یا آپ نے کوئی پلوٹ سیل کرنا ہے یا آپ نے کوئی پلوٹ خریدنا ہے اے بی سی ڈی بلوگ میں یا کسی بھی بلوگ میں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ نے انسولمنٹ کے اوپر انسولمنٹ کے اوپر اگر آپ کو کوئی آن گرون پلوٹ چاہیے تو اس کے لئے بھی آپ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میرکل تریٹی کے اندر ساڑھے تین سال کے پلان کے اوپر اگر آپ دو لاکھ پچیز آر سے اپنے انفیسمنٹ کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے گیون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ریمان گارڈن فیس ٹو کے ایک نمبر گیٹ پہ ہمارا حافظ موجود ہے بشارت ہے سٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے نام سے آپ وہاں بھی تشریف لاسکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے سیلز ریپریزنٹیٹیو اور سیلز ٹیم آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ بھی کرے گی اچھی بہتر اور مناسب جگہ پہ آپ کی انشاءاللہ انویسمنٹ کو بھی پلان کروائے گی بہت شکریہ جی اللہ حافظ